موسیقی بھئی گزشتہ سبق میں مادہ قیاس کے بارے میں ہم نے بحث شروع کی تھی میں نے بتلایا تھا جس طرح حصی اور ظاہری چیزوں کے اندر ایک ان کی صورت ہوتی ہے اور ایک مادہ ہوتا ہے صورت تو وہ ان کی جو شکل ہے بھئی اور مادہ جس سے وہ بنی ہو وہ چیز بھئی وہ اس کا مادہ کہلاتا ہے اسی طرح جو ہمارا کلام ہے جو ہمارا قیاس ہے بھئی اس قیاس کی ایک صورت ہوتی ہے اور ایک مادہ ہوتا ہے صورت کے اعتبار سے تو وہ چار شکلیں بنتی ہیں آپ نے پڑھنی شکل اول شکل ثانی شکل ثالث اور شکل رابع جبکہ مادہ مادہ وہ جملے اور وہ قضیے جن سے قیاس بنا ہے بھئی وہ اس کا مادہ کہلاتے ہیں بھئی مادہ اور وہ جملے اور قضیے کئی قسم کے ہو سکتے ہیں تو قیاس بھی کئی قسم کا ہوگا قیاس بھی کئی قسم کا ہوگا اب آگے یاد رکھئے بھئی کہ یہ بات سمجھ لیں کہ وہ جملے اور قضیے کتنی قسم کے ہو سکتے ہیں جن سے قیاس بنتا ہے لیکن کچھ سے پہلے ایک اور بات یاد رکھئے کہ جو آپ کا قیاس ہے وہ جن جملوں اور قضیوں سے بنے آپ کا قیاس جن جملوں اور قضیوں سے بنے وہ تصدیق اس کی قبیل سے ہونے چاہیے تصور کی قبیل سے نہیں ہونے چاہیے یعنی آپ کا قیاس اس کے جو قضیے اور جملے ہیں وہ کیا ہونے چاہیے تصدیق ہو تصور نہ ہو اب آپ کے ذہن میں آئے گا کہ جملہ اور قضیہ ہو اور تصور بھی ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے تو اس پہلے سمجھ دیجئے تصور کی قسمیں اور تصدیق کی قسمیں بھئی یاد رکھئے تصور اور تصدیق دونوں کی کئی کئی قسمیں ہیں بھئی تصور کئی قسم پر ہے مثلا آپ کے ذہن میں ایک چیز کا تصور آیا کوئی حکم نہیں لگایا آپ نے اس پر صرف تصور آیا اس کا مثلا زید یا مثلا صرف کتاب یا صرف قلم یا صرف سائیکل کوئی بھی ایک چیز مثلا یہ آپ کے ذہن میں آئی حکم وغیرہ کوئی نہیں تو یہ تصور ہے یہ کیا ہے تصور تو پہلی قسم تصور کی وہ تصور مفرد ہے ایک چیز کا تصور پھر اس میں کچھ کبھی زیادتی ہوگی کبھی دو یا تین چیزوں کا تصور ہوگا بھئی دو یا تین چیزوں کا تصور ہوگا لیکن حکم کوئی نہیں لگایا مثلا زید کا بھی ذہن میں تصور آیا اور بکر کا بھی آگیا ساتھ یا خالد کا بھی ساتھ آگیا کتاب کا بھی تصور آیا ساتھ قلم کا بھی تصور آگیا ساتھ کاپی کا بھی تصور آگیا تو دو تین چیزوں کے ذہن میں تصور آیا بھئی تصور آیا آپ یہ تصور ایک مفرد کا نہیں ہے بلکہ مرکب کئی چیزوں کا تصور ہے لیکن درمیان میں کوئی نسبت وغیرہ نہیں ہے زید کا تصور الگ ہے بکر کا الگ ہے خالد کا الگ ہے یہ تصور کی دوسری قسم ہو گئی تصور سورت سمجھ میں آگئے بھئی تیسری سورت کئی دو چیزوں کا یا زیادہ کا مثلا تصور آیا اور بیچ میں نسبت بھی ہے لیکن نسبت تام نہیں ہے بلکہ ناقص ہے مثلا موصوف صفت کا تصور آیا رجل شجاعن رجل موصوف شجاعن اس کی صفت بہادر آدمی تو دیکھو دو چیزوں کا تصور آیا اور ان میں نسبت بھی ہے کہ ایک موصوف ہے دوسری صفت ہے یا مزا مزا فلے ہیں دونوں بھئی نسبت مزا مزا فلے والی ہے غلام زیدن غلام کا بھی تصور آیا زید کا بھی آیا اور دونوں میں نسبت بھی ہے کہ یہ غلام کس کا ہے لیکن حکم کوئی نہیں لگایا بھئی نسبت ہے نسبت غیر تام ہے ناقص ہے یعنی اضافت والی نسبت ہے یا موصوف صفت والی تو یہ بھی تصور ہے یہ بھی کیا ہے پہلی قسم تصور مفرد دوسری قسم تصور مرقب بغیر کسی نسبت کے تیسری قسم تصور مرقب ہے اور نسبت کے ساتھ ہے لیکن نسبت ناقص ہے تام نہیں ہے اچھا چوتھی قسم نسبت ہے اور نسبت تام بھی ہے لیکن وہ انشائی ہے بھئی کونسی ہے انشائی ہے سورت سمجھ میں آوے بھئی کوئی آپ سے کہتا ہے محنت کرو دیکھو یہ عمر ہے عمر اور عمر کس قبیل سے ہے انشاء کی قبیل سے ہے یا اپنے ساتھیوں کا خیال رکھو یہ بھی عمر ہے بھئی سورت سمجھ میں آوے بھئی یا سستین نہ کرو دیکھو نہیں آوے یہ بھی کس قبیل سے ہے یہ انشاء کی قبیل تو یہ بھی یاد رکھئے تصور ہے یہ بھی کیا ہے تصور ہے تو کتنے قسمیں ہو گئیں چار قسمیں ہو گئیں تصور مفرد ہوگا یا تصور مرقب بلا نسبت ہوگا یا تصور مرقب نسبت کے ساتھ لیکن کیسی نسبت ناقص ہوگی چوتھی نسبت بھی ہے تام بھی ہے لیکن کونسی نسبت ہے انشائی ہے بھئی انشائی چوتھی پانچویں قسم بھئی نسبت تام بھی ہو نسبت تام بھی ہو لیکن شک وہم یا تخییل کی قبیل سے ہو شک وہم یا تخییل تخییل دویا ہے بھئی تا خا دویا اور لام یا تخییل کی قبیل سے ہو یہ پانچویں قسم آگئی مثلا بھئی آپ خبر دیتے وقت مثلا آپ نے کہا زید آگیا ہے کیا کہا زید آگیا ہے یہ آپ نے خبر دی زید پر آپ نے حکم لگایا آنے کا آنے کا اور یہ تام ہے یا غیر تام ہے بھئی یہ نسبت تام ہے بھئی آپ خبر دے رہے ہیں زید آگیا ہے تو اس میں اس میں جو آپ نے خبر دی زید کے آنے کی یہاں پانچ صورتیں ہو سکتی ہیں پانچ صورتیں آپ نے کہا زید آگیا ہے اور آپ کو اس پختہ طور پر پتا ہے بھئی کہ زید آگیا ہے زید کے صرف آنے ہی کا خیال ہے نہ آنے کا خیال بھی نہیں آپ کے ذہن میں اتنی پکی خبر ہے آپ کے نزدیک جو آپ دے رہے ہیں زید آگیا ہے زید کے نہ آنے کی طرف ذہن جاتا ہی نہیں ہے بھئی اس کو کہتے ہیں یقین کیا کہتے ہیں یقین اور ایک ہے کہ آپ نے کہا زید آگیا لیکن ساتھ تھوڑا سا ذہن اس طرف بھی گیا کہ شاید زید نہیں آیا زید نہیں تو زیادہ خیال یہ ہے کہ زید آگیا ہے اور تھوڑا خیال کیا ہے کہ زید نہیں آیا تو جو زیادہ خیال ہے اس کو کہتے ہیں ظن کیا کہتے ہیں اور جو تھوڑا خیال ہے وہ اسے وہم کہتے ہیں کیا کہتے ہیں وہم کہتے ہیں آپ دیکھیں دوبارہ سنیں آپ نے کہا زید آ گیا ہے نہ آنے کی طرف ذہن جائی نہیں اتنا پکا ہے آپ کے ذہن میں یہ علم اس کو کیا کہیں گے یقین اگر نہ آنے کی طرف بھی ذہن جاتا ہے لیکن زیادہ ذہن کس طرف جاتا ہے آنے کی طرف تو جس طرف زیادہ ذہن ہے اس کو کہتے ہیں وَا کے ساتھ اور جو کم خیال ہے اس کو کیا کہتے ہیں وہم کہتے ہیں اور اگر دونوں جانبیں برابر ہیں دونوں جانبیں تو اس کو کہتے ہیں شک یعنی جتنا خیال ہے آپ کے ذہن میں کہ وہ آ گیا ہے اتنا ہی یہ بھی ذہن میں ہے کہ وہ نہیں آیا ہے یہ ہے شک بھئی جس میں دونوں جانبیں برابر ہوتی ہیں اور اگر یہ جو آپ نے کہا زیادہ گیا ہے یہ آپ کے ذہن میں خیال سا آیا یہ کیا ہے آپ کے خیال سا آیا تھا آپ نے کون سی طرف ذہن زیادہ جاتا ہے کون سی طرف کم جاتا ہے اس طرف بھئی نہیں بس ویسے یہ خیال سا آیا اور آپ نے کہہ دیا زیادہ گیا ہے اس کو کہتے ہیں تخییل بھئی کیا کہتے ہیں تخییل تو کل پانچ کسمیں یہاں بن گئیں بھئی یقین زن وہم شک اور تخییل یقین زن وہم تخییل شک اور تخییل یقین کون سی قسم جس میں صرف ذہن کے طرف کیا ہے آنے کی طرف نہ آنے کا خیال ہی نہیں اتنا پکا ہے آپ کو یہ علم بھئی اس کو کیا کہتے ہیں یقین دوسری قسم جس میں زیادہ ذہن تو یہ ہے کہ آ گیا ہے لیکن تھوڑا سا ذہن کس طرف کیا کیا نہیں آیا تو جس طرف زیادہ ذہن کیا اس کو کیا کہتے ہیں ذن اور جس طرف کم ذہن کیا اس کو وہم اور اگر دونوں جانبیں برابر ہو جتنا خیال آنے کا ہے اتنا ہی خیال نہ آنے کا ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں شک کہتے ہیں اور اگر زیادہ یا کم کی بات نہیں بس ذہن میں خیال آیا آپ نے اس طرف سوچا ہی نہیں کدھر زیادہ آیا کدھر نہیں ہے بس ایک خیال صاحب کے ذہن میں آیا اور آپ نے بات کر دی اس کو کیا کہیں گے تفیل کہیں گے سورت سمجھ میں آگئی بات سمجھ میں آئی تو کتنے قسمیں ہوئیں پانچ یقین ذن وہم شک اور تفیل اس میں سے یاد رکھئے یقین اور ذن یہ تصدیق کی قسمیں ہیں جبکہ باقی تین تصور کے قسمیں ہیں یقین بھی کس کے قسم تصدیق کی ذن بھی کس کے قسم تصدیق کی لیکن وہم شک اور تفیل یہ کس کے قسمیں ہیں تو یہ تصور کے قسمیں ہیں یہاں تک بات سمجھ میں آگئی بھئی یہ تصور کے قسمیں ہیں تو خلاصہ کلام یہ کہ تصور گویا پانچ قسم پر ہوا کتنے قسم پر پانچ قسم پر پہلے قسم کونسی تصور مفرد دوسرے قسم تصور مرقب بلا نسبت تیسرے قسم تصور تصور بن نسبت لیکن نسبت کونسی ہو نسبت ناقص ہو غیر تام ہو چوتھے قسم نسبت کونسی ہو انشائی ہو پانچویں قسم کہ وہ تصور کیا ہو یا تخییل ہو یا وہم ہو یا شک ہو تو یہ پانچ قسمیں ہو گئیں بھئی بات سمجھ میں آئی کتنے قسمیں ہوئی توجہ ہے سبب کی طرح زبان سے توہرایا کریں بھئی جب میں بار بار تقرار کروانے کا مقصد یہ ہے کتنے قسمیں ہوئی تصور کے پانچ پہلے کیا تصور کے تصور ہیں مفرد دوسرے قسم مرقب بلا نسبت تیسے قسم مرقب بنسبت ناقص چوتھے قسم نسبت انشائی پانچویں قسم تفیل شک اور وہم بھئی سورت سمجھ میں آگئی دوبارہ دوہر آئے بھئی پہلے قسم تصور کتنے قسم پر ہوا پانچ قسم پر نمبر ایک تصور ہے مفرد دوسرے مرقب بلا نسبت تیسے قسم مرقب ہو نسبت بھی ہو لیکن نسبت کونسی ناقص ہو چوتھے قسم نسبت تام ہو لیکن انشائی ہو پانچویں قسم نسبت تام ہو لیکن کس قبیل سے ہو زفیل شاہ کے اور وہم اس سے اتنا آپ کو پتا لگ گیا کہ تصور کبھی قضیہ اور جملہ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ جملہ انشائیہ اور جملہ تخیلیہ یا جملہ شکیہ یا جملہ وحمیہ یہ سارے کیا ہیں تصور جملہ بھی ہو سکتا ہے جملہ انشائیہ جملہ شکیہ جس میں شرط ہے جملہ وحمیہ جس میں کیا ہے وہم ہے جملہ تخیلیہ مہم زن جس میں ایک جانب جس کا زیادہ خیال ہوتا ہے یقین نہیں ہوتا لیکن زیادہ خیال ہوتا ہے زن یہاں سے تصدیق کی ابتداف ہو جاتی ہے یہ زن کیا ہے تصدیق ہے پھر یہ اس میں تو تھا زیادہ خیال ہے ہاں دوسری جانب کا بھی تھوڑا سا خیال آ جاتا ہے کہ ان کے نہ آیا ہو زیادہ خیال ہے جس جانب اس کو کیا کہتے ہیں زن اور اگر اس سے ذرا اوپر چلے جائیں آپ کو پختگی ہے مثلا زیادہ کے آنے کی خبر دی ہے نا ایک صورت تو کیا تھی ایک جانب راجے ہے اس کا زیادہ خیال ہے اور دوسری جانب کا تھوڑا خیال ہے جس کا زیادہ خیال ہے اس کو کیا کہتے ہیں زن اور زن کس قبیل سے ہے تصدیق کی قبیل سے اس سے ذرا اوپر آئیں بھئی آپ کو یقین ہے بھئی پختگی ہے اس علم پر یہ جو علمی پختگی آپ کو حاصل آپ نے کہا زیادہ آ گیا ہے اور بڑے پکے طریقے سے کہا اب یہاں پر دوسری جانب کا کوئی خیال ہی نہیں آپ کے ذہن میں بھئی دوسری جانب کا یعنی آنا ہی آنا آپ کے ذہن میں ہے نہ آنے کا شک اور وہاں بھی ذرا بھی نہیں آپ کے ذہن میں بھئی شیال ذرا بھی نہیں ہے تو یہ جو آنے کا صرف ہے آپ کے ذہن میں آنا ہی آنا ہے دوسری جانب ذہن جاتا ہی نہیں ہے بھئی اتنا پکا علم ہے آپ کا یہ پھر یاد رکھئے دو قسم پر ہے یا تو یہ تشکیق مشقق سے زائل ہوگا یا زائل نہیں ہوگا تشکیق شک کا یا شک کی کوئی تشکیق کا معنی ہوتا ہے دوسرے کو شک میں ڈالنا اسی سے اس میں فائل ہے مشقق شک میں ڈالنے والا آپ کو یقین ہے زیدہ گیا ہے اور اتنا پکا یقین آپ کو پکا یقین ہے اس میں پھر دو حال ہوں گے یا تو یہ تشکیق ہے مشقق سے زائل ہو سکتا ہے یا علم یا زائل نہیں مثلاً ایک اور آدمی آیا آپ نے تو کہا زیدہ گیا ہے آپ کو اس کا یقین بھی تھا بھئی بڑا پکا علم تھا لیکن اس نے کوئی اپنی دلیلیں وغیرہ ذکر کرنا شروع کر دیں کہ زیدہ نہیں آیا آپ بھی شک میں پڑ گئے تو دیکھو آپ کی وہ علمی پختگی برقرار نہ رہی ٹوٹ گئی ختم ہو گئی پہلے تو نہ آنے کی طرف ذہن ہی نہیں جا رہا تھا اب نہ آنے کی طرف بھی ذہن چلا گیا کس وجہ سے اس شخص کی دلیلوں کی وجہ سے اس نے جو آپ کو شک میں ڈالا اگر وہ علمی پختگی جس کی بنا پر آپ خبر دے رہے تھے اگر وہ تشکیق مشقق سے زائل ہو جائے کسی دلیل دینے والے کے دلیل دینے سے وہ آپ کی وہ علمی پختگی ٹوٹ جاتی ہے باقی نہیں رہتی تو اس کو کہتے ہیں تقلید بھئی کیا کہتے ہیں تقلید کہتے ہیں تقلید اور اگر تشکیق تو یہ تشکیق مشقق سے جو زائل ہو سکتی ہے اور اگر وہ علمی پختگی اتنی زیادہ ہے کہ ہزار مشقق میں ڈالنے والے آ جائیں وہ آپ کے ذہن سے وہ اس بات کو بدل ہی نہیں سکتے اتنی پختگی آپ کو حاصل ہے تو اس کا نام ہے یقین کیا نام ہے یقین ہے تو یقین اور تقلید دونوں دونوں میں علمی پختگی ہوتی ہے یوں کہیں دونوں میں یقین ہوتا ہے لیکن جو تقلید والا یقین ہے وہ تشکیق مشقق سے ٹوٹ جاتا ہے کوئی دوسرا آئے گا چند باتیں کرے گا چند دلیلیں دے گا تو آپ کے ذہن بھی اس میں متضبزب ہو جائے گا کہ واقعی کہیں احسان نہ ہو گئی سورہ سمجھ میں آ گئی اور جہاں یقین ہوگا وہ تشکیق مشقق سے ظاہر نہیں ہوگا مثلا آپ کہتے ہیں اللہ ایک ہے اب ہزار شک ڈالنے والے آ جائیں اپنی دلیلیں دیں سب کچھ کریں یقین کبھی آپ کے ذہن سے نہیں نکلے گا بھئی تو یہ ہے یقین اور جو تشکیق مشقق سے ظاہر ہو جائے اس کا کیا نام ہے تقلید ہے کیا نام ہے تقلید یہ تو یقین اسے کہیں گے جب یہ واقعے کے بھی مطابق ہو آپ نے کہا اللہ ایک ہے یہ بڑا پکا علم آپ کو کوئی شک میں ڈالے آپ اس میں کوئی شک آتا ہی نہیں آپ کے ذہن میں اتنا پکا یقین ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں کوئی ہزار دلیلیں لے کر آجائے آپ کے ذہن سے یہ بات نہیں کھرج سکتا شک نہیں ڈال سکتا یہ کیا ہے یقین یہ تو وہ ہے جو واقعے کے مطابق ہے کس کے تو یہ جو یقین ہے یہ پھر واقعے کے مطابق ہے تو اس کو کہتے ہیں یقین لیکن اگر واقعے کے مطابق نہیں اور ذہن میں اتنا پکا جمع ہوا ہے کہ ٹوٹتا بھی نہیں ہے تو اس کو کہتے ہیں جہل مرقب کیا کہتے ہیں جہل مرقب کہتے ہیں جہل مرقب مثلا کافر ہے وہ کہتا ہے مرنے کے بعد دوبارہ زندگی نہیں مرنے کے بعد اور اس بات پر اتنا پکا ڈٹ گیا ہے کہ ہزار دلیلیں بھی دے تو وہ مانتا ہی نہیں ہے تسلیم ہی نہیں کرتا تو دیکھو یقین ہے اس کو کیا ہے یقین لغوی معنی میں استعمال کر رہا ہوں ایک منطقی جس کا نام یقین رکھتے ہیں وہ اور چیز ہے ابھی گزر گیا وہ واقع کے مطابق ہوتا ہے یہ جو اس کی علمی پختگی ہے یہ واقع کے مطابق نہیں ہے تو اس کو کہیں گے جہل مرقب کیا کہیں گے کیوں کیونکہ یہ دگنی جہالت ہے ایک تو جو اس کے ذہن میں بات جمی ہے وہ واقع کے خلاف ہے دوسرا کوئی سمجھائے تو اس کو سمجھتا بھی نہیں ہے اس بات کو تو اس کو کیا کہتے ہیں جہل مرقب کہتے ہیں جہل مرقب کہتے ہیں جیسے ایک آدمی ہے ہے بے وقوف لیکن اپنے آپ کو سب سے بڑا عقل مند سمجھتا ہے اتنا یقین ہے اس کو آپ ہزار دہا اس کو آپ کے کام ہی بتاتے ہیں آپ کے عقل پوری نہیں ہے بھئی لیکن نہیں وہ تو اپنے آپ کو اتنا پکا ہوا ہے اس بات پر کہ آپ ہزار دلیلیں دے دیں اس کا یہ علم نہیں توڑ سکتے اس کا تو یہ یقین ہے میرے جیسا عقل مند کو کوئی ہے ہی نہیں بھئی سمجھ میں آیا بھئی ہے ہی کوئی نہیں اس کو کہتے ہیں جہل مرقب جیسے ابھی پرویز مشرف کو آپ نے دیکھا بھئی سمجھ میں آیا ایک جہالت والی بات پہ ڈٹ جاتا تھا اور پھر کہتا تھا کہ مجھ سے بڑھ کر عقل مند تو کوئی ہے ہی نہیں یہ ہے جہل مرقب کہ انسان جو ہے ایک بات جو خلاف واقعہ ہے اس پر ڈٹا ہو اس پر پکا یقین اس کو ہو اور ہو وہ خلاف واقعہ تو اس کو جہل مرقب کہتے ہیں اس کی اصلاح نہیں ہو سکتی اس شخص کی اصلاح نہیں ہو سکتی اصلاح تو اسی کی ہوگی جس کو یہ بھی خیال ہو کہ شاید میں غلطی پر ہوں تو وہ کہیں نہ کہیں سے بات سن یا جیسے ایک آدمی بھئی اس کے بعد علم اتنا نہیں لیکن اس کا خیال ہے میں سب سے بڑا عالم ہوں اتنا پکا یقین ہے اس کو ہزار دلیلیں دے تو وہ تس سے مس نہیں ہوتا اور یہ بات جو کہ میں سب سے بڑا عالم ہوں یہ ہے خلاف واقعہ تو خلاف واقعہ علمی پختگی انتحاد کیو جو تشکیق مشقق سے ضائل نہ ہوتی ہو اس کو کہتے ہیں جہل مرقب تو تصدیق کی کتنی قسم ہو گئیں چار زن تقلید یقین جہل مرقب کون کون سی نمبر ایک زن نمبر دو تقلید نمبر تین یقین نمبر چار جہل مرقب زن میں ایک جانش ذہن زیادہ جاتا ہے اس کو زن کہتے ہیں دوسری جانش کا بھی خیال ہے ذہن میں اس سے اوپر درجہ تقلید کا تقلید میں دوسری جانش کا خیال ہی نہیں علمی پختگی بڑھ گئی ہے لیکن اگر کوئی تشکیق مشکک شک ڈالے تو یہ تشکیق مشکک سے کیا ہو جائے گی یہ پختگی چوٹ جائے گی اس کو کیا کہتے ہیں تقلید کہتے ہیں اور اگر اس سے بھی اوپر کا درجہ کہ تشکیق مشکک سے بھی علم ظائل نہیں ہوتا تو پھر دو حال ہیں یا تو واقع کے بھی مطابق ہوگا یا واقع کے مطابق نہیں اگر واقع کے مطابق ہے تو اس کا نام ہے یقین اگر واقع کے مطابق نہیں تو اس کا نام ہے جہل مرقب کیا نام ہے دوبارہ دوہر آئے بھئی پہلی قسم کیا ہے ظن دوسری قسم تخلیط تیندے قسم یقین چوتھے قسم جہل مرقب ظن کے اندر دوسری جانب کا خیال بڑا سا آتا یا نہیں آتا آتا ہے تخلیط کے اندر دوسری جانب کا خیال آتا ہے نہیں آتا علمی پخصہ کی بڑھ گئی لیکن کیا شک ڈالنے والا شک ڈالے کوئی دلیل پیش کرے تو یہ ٹوٹ سکتی ہے یا نہیں ٹوٹ سکتی ٹوٹ سکتی ہے تو یہ ہے تقلید اور اگر نہیں ٹوٹ سکتی پھر یہ دو حال سے خالی نہیں یہ واقع کی بھی مطابق ہوگا یعنی حقیقت کے مطابق ہوگا یا حقیقت کے مطابق اگر حقیقت کے مطابق ہو تو اس کو کیا کہیں گے یقین کہیں گے اور اگر حقیقت کے مطابق نہ ہو تو جہل مرقب کہیں گے تو یہ چار قسمیں ہو گئیں تصدیق کی اب یاد رکھئے بھئی یاد رکھئے ان میں سب سے اعلی درجہ یقین کا ہے اس سے نشلا درجہ تقلید کا ہے اس سے نشلا درجہ بن کا ہے سب سے نشلا درجہ جہل مرقب کا ہے جہل مرقب یقین تو سب سے زیادہ اس میں بھی ہے لیکن وہ تو واقعی کی خلاف ہے لہذا اس کا درجہ سب سے کم ہے تو پہلا درجہ کتھ کا یقین دوسرا درجہ تقلید تیسا آگے قیاس جو ہمارا قیاس ہے یہ انہی سے مل کر بنا کرتا ہے قیاس تصدیق سے ہی بنتا ہے تو اس میں یہی چار قسم سے عمال ہوتی ہیں تو یاد رکھئے جو قیاس ایسے قضیوں سے مرقب ہو جو یقینی ہیں اس کو کہتے ہیں قیاس برہانی کیا کہتے ہیں یہ نام آرہے نا کتاب میں جو یقینی یقینیات سے مرقب ہو جو قیاس یقینی قضیوں سے اس کو کہتے ہیں قیاس برہانی اور یہ سب سے اعلی اور سب سے قوی قیاس ہے کیونکہ یہ کس قسم کی تصدیقوں سے بنا ہے یقینیات سے بنا ہے قیاس میں صورہ کبرہ ملا کر نتیجہ نکالا جاتا ہے تو یہ جو آپ کا قیاس ہے اگر یقینیات سے بنا ہو سغرا اور کبرہ وغیرہ بڑے یقینی ہیں قطعی ہیں تشکیق مشکک سے زائل ہو ہی نہیں سکتے یہ اس کو کیا کہیں گے اس قیاس کو قیاس برہانی کہیں گے اور یہ سب سے اعلی قیاس ہے اور باقی قسموں سے اگر قیاس مرقب ہو یعنی ذن سے یا تقلید سے یا جہل مرقب سے تو اس سے پھر باقی قسمیں بنے گی کسی کے ملنے سے جدلی قسم بنے گی کسی کے ملنے سے خطابی قیاس خطابی بنے گا کسی کے ملنے سے قیاس شعری بنے گا اور کسی کے ملنے سے قیاس صدفتی بنے ملے بنے گا بھئی تو یقینیات سے جو قیاس بنے گا وہ ہے برہانی سب سے اعلی اور باقی جو ذن تقلید اور جہل مرقب سے قیاسات بنیں گے کبھی اس کو کیا کہیں گے قیاس جدلی کہیں گے کبھی قیاس خطابی کہیں گے کبھی قیاس شعری کہیں گے اور کبھی قیاس سفستی کہیں تصدیقات ہیں مادہ قیاس یہ جو تصدیقات ہیں یقین ذن تقلید جہل مرقب یہ ہیں مادہ قیاس انہی سے قیاس بنتا ہے اور جس طرح کے قضیوں سے وہ بنے گا اسی درجے کا قیاس ہوگا سورة سمجھ میں آ رہی ہے مشکل بات تو نہیں کوئی یہ چیزیں یہ جو قیاس میں بننا کس سے تصدیق سے اور تصدیق کی کتنی قسم چار تو ان کے چار قسموں کے اعتبار سے قیاس ساتھ جو بنتے ہیں وہ پانچ بنیں گے اگر یقینیات سے بنا تو وہی قیاس کیا کہلائے گا برہانی اور اگر ذن تقلید جہل مرقب وغیرہ سے قیاس بنا ہے تو وہ قیاس جللی یا خطابی یا شہری یا سفسطی وغیرہ میں سے کوئی ہوگا اور یہی تصدیقات جو چار بیان ہوئیں جن سے یہ قیاسات بنتے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں مادہ قیاس ان کو کیا کہتے ہیں مادہ قیاس تو دیکھو یہ تصدیقات یہ قضیئے جس طرح کے ہوں گے اسی طرح کا قیاس بھی بنے گا اگر یہ مضبوط ہوئے تو قیاس بھی مضبوط ہوگا اگر یہ کمزور ہوئے تو قیاس بھی کمزور ہوگا تو یہ ہے مادہ قیاس یہاں تک بات سمجھ میں آگئے اب دیکھئے کتاب پر فستم اعپس آپ سن لیں ان القیاس بیعتبار المادتی قیاس جو ہے مادے کے اعتبار سے یہ تقسیم ہوتا ہے پانچ قسموں کی طرف وَيُقَالُ لَهَ سَنَاعَاتُ الْخَمْسَةُ اور ان کو سناعات خمسہ کہتے ہیں یہ قیاس کی پانچ قسموں کو کیا کہتے ہیں سناعات خمسہ کہتے ہیں اَحَدُهَ الْبُرْحَانِيُ ان میں سے ایک برحانی ہے وَسَّانِ جَدَلِيُن اور دوسری قسم کیا ہے وَسَّانِ جَدَلِيُن دوسری قسم جَدَلِي ہے وَسَّالِسُ الْخَطَابِيُن اور تیسی قسم خطاب خطاب مشہور خطابی ہے لیکن خطاب خاپر فتحہ وَيْسَهِ لفظ کیا ہے خاپر فتحہ وَسَّالِسُ الْخَطَابِيُن اور تیسی قسم قیاس خطابی ہے وَالرابع الشعری اور چوتھی قسم قیاس شعری ہے وَالْخَامِسُ سَفْسَطِي فَاسَاقِن ہے وَالْخَامِسُ سَفْسَطِي پانچوی قسم قیاس سَفْسَطِي ہے فَصْلٌ فِي الْبُرْحَانِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ یہ فصل ہے یہ فصل ہے برہان کے بارے میں بھئی قیاس کی پہلے قسم کیا پڑھ قیاس تو یہ اب اسی کے بارے میں بیان کرنے لگے ہیں فَصْلٌ فِي الْبُرْحَانِ یہ فصل ہے برہان کے بیان میں وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ اور وہ جو اس سے متعلق ہیں برہان اور برہان سے جو چیزیں متعلق ہیں ان کے بیان میں یہ فصل ہے اس میں برہان کا بھی بیان ہوگا اور برہان سے جو چیزیں متعلق ہیں برہان کس قیاس کو کہتے تھے جو یقینیات سے مرقب ہو جس کے صغرہ قبرہ وغیرہ یقینی ہوں بھئی اور یہ بڑا قوی قیاس ہوتا ہے تو کہتے ہیں یہ فصل ہے برہان کے بارے میں وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ اور ان چیزوں کے بارے میں جو اس برہان سے متعلق ہیں اِعْلَمْ جَانْ لَيْتُ اَنَّ الْبُرْحَانَ قِيَاسٌ مُؤَلَّقٌ مِّنَ الْيقِينِيَاتِ کہ برہان وہ قیاس ہے جو مرقب ہو یقینیات سے یعنی کس قسم کے قضیوں سے جو یقینی ہوتے ہیں بدیہیتن کانت او نظریتن چاہے وہ یقینی قضی بدیہی ہوں یا نظری ہوں توجہ ہے ادھر بھئی برہان کس قسم کے قضیوں سے بنے گا یعنی اس کے یوں کہے صغرہ کبرہ بڑے یقینی ہوں گے یقینی پھر یہ جو صغرہ اور کبرہ ہیں یہ بدیہی بھی ہو سکتے ہیں نظری بھی ہو سکتے ہیں بدیہی کس کو کہتے تھے جس میں غور و فکر نہیں کرنا پڑتا نظری جس میں کیا کرنا پڑتا ہے غور و فکر کرنا پڑتا ہے تو اس کے صغرہ اور کبرہ یہ بدیہی بھی ہو سکتے ہیں اور نظری بھی ہو سکتے ہیں سورت سمجھ میں آگئے بھئی تو سغرہ مثلا بھئی برہان برہان بناتے ہیں جس کے سغرہ خبرہ یقینی ہوں اور بدی ہی ہوں کیا ہوں سغرہ اور خبرہ یقینی ہوں اور بدی ہی ہوں مثلا میں آپ سے کہتا ہوں یہ چیز آگ ہے سامنے آگ جار رہی تھی میں نے اس کی طرف اشارہ کیا میں نے کہا یہ چیز آگ ہے اور آگ ہر چیز کو جلا دیتی ہے آگ ہر چیز کو نتیجہ کیا نکلا یہیوں دوبارہ بنائیں یہ چیز آگ ہے اور ہر آگ جلانے والی ہے ہر آگ نتیجہ کیا نکلا یہ حد اعصد پر نظر رکھو بھئی کیا کرتے ہیں حد اعصد کسی پرانی بات ہو گئی اب تو یہ آسان کام تھا یہ چیز آگ ہے اور ہر آگ جلانے والی ہے نتیجہ کیا نکلا یہ چیز جلانے والی ہے یہ چیز تو دیکھو یہ یہ صغرہ اور قبرہ ملائے اور نتیجہ بنایا اور صغرہ اور قبرہ یہ چیز آگ ہے اور ہر آگ جلانے والی ہے یہ یقینی ہے یہ کیا ہے؟ یقینیات ان میں کسی قسم کا شک اور شبہ نہیں تو یہ قیاس برہانی تھا اور اس کے مقدمات بدیہی تھے یقینی بھی تھے اور بدیہی بھی تھے غور و فکر کی ضرورت نہیں دلیل دینے کی ضرورت نہیں اور ایک قیاس برہانی وہ ہے جو نظریات سے بنا ہوگا مثلا میں کہتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور جو بھی اللہ کا رسول ہوتا ہے وہ اس کی اطاعت واجب ہوتی ہے قیاس سمجھ میں آرہا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں صغرہ قبرہ کیا؟ جو بھی اللہ کا رسول ہوتا ہے اس کی اطاعت واجب ہوتی ہے نتیجہ کیا آیا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت واجب ہے کی اطاعت واجب ہے تو دیکھئے یہاں صغرہ تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں یہ صغرہ نظری ہے صغرہ کیا ہے؟ نظری دلیل چاہیے بھئی کیا چاہیے؟ جسے کافر کے سامنے بات کریں گے وہ دلیل مانگے گا یا نہیں مانگے گا اس پر تو یہ صغرہ نظری ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں دوسری بات ہر اللہ کے رسول کی اطاعت ضروری ہے یہ بھی نظری ہے اس کے لئے بھی کیا چاہیے؟ دلیل چاہیے بھئی تو یہ دیکھو ایسا برہان ہے ایسا قیاس برہانی ہے جو یقینیات سے مرکب ہے اور وہ یقینیات بدیہی تھے یا نظری تھے بھئی؟ نظری تو معلوم ہوئے یہ جو برہان ہے یہ یقینیات سے مرکب ہوگا اور وہ یقینیات بدیہی بھی ہو سکتے ہیں اور نظری ہی ہو سکتے ہیں یہ معنی ہے اعلم جان لیتو ان البرہان قیاسم مؤلفم من اليقینیاتی کہ برہان جو ہے وہ ایسا قیاس ہے جو مرکب ہو یقینیات سے بدیہیتاً کانت اور نظریتاً چاہے وہ یقینیات بدیہی ہوں چاہے بدیہی ہوں یا نظری ہوں منتہیتاً ایسے نظری یہ صفت ہے نظری کی نظریتاً منتہیتاً ایلیہ ایسے نظری وہ یقینیات یا تو بدیہی ہوں گے یا ایسے نظری ہوں گے منتہیتاً ایلیہ جن کی انتہا ہو رہی ہوں گی بدیہیات پر وئی کس پر بدیہیات پر انتہا ہو رہی ہو گی بھئی دیکھئے ابھی میں نے آپ کے سامنے مثال دراصل یہاں علبہ علماء یہ فرماتے ہیں کہ جو قیاس برہانی ہے اس کے جو صغرہ اور قبرہ ہوں گے وہ بدیہی ہوں گے کیا ہوں گے تو یا صغرہ اور قبرہ سے مل کر بنے گا نا تو واضع علماء نے کیا لکھا کہ یہ جو برہان ہے جس کے صغرہ اور قبرہ یقینی ہوتے ہیں یہ صغرہ اور قبرہ ہمیشہ بدیہی ہوں گے کیا ہوں گے صاحبِ کتاب بتائیں گے آپ کو کہ نہیں نہیں ہم نے آپ کو بتا دیا یہ صغرہ اور قبرہ بدیہی بھی ہو سکتے ہیں اور نظری لیکن یہ جو نظری ہوں گے یہ اس طرح کے ہوں گے جن کی انتہا بدیہی پر ہی ہو رہی ہوگی سوجہ ہے یہ نظری جو تھے صغرہ اور قبرہ یہ صغرہ اور قبرہ جو نظری تھے ان کی انتہا کس پر ہو رہی ہوگی بدیہی پر ہی ہو رہی ہوگی یعنی ان میں پیچھے کی طرف آپ جائیں تو یہ بدیہی ہی نکلیں گے بنے کس سے ہوں گے بدیہی ہی سے یہ بنے ہوں گے سورہ سمجھ میں آگئی بھئی تو قیاس قیاس جن قضیوں سے مرکب ہوگا وہ بدیہی بھی ہو سکتے ہیں اور نظری اور اگر نظری بھی ہیں تو ان نظری کی انتہا کس پر ہو رہی ہوگی بدیہی پر یعنی اس وقت تو یہ قیاس کے اندر ادھر تبجھو کیجئے بھئی اس وقت تو قیاس کے اندر یہ جو صغرہ اور قبرہ ہیں نظری ہیں لیکن اس صغرہ اور قبرہ کے اگر ذرا پیچھے کی طرف جائیں یہ آئے کہاں سے کہاں سے آئے ہوں گے وہ بدیہی ہی سے آئے ہوں گے کہاں سے آئے ہوں گے بدیہی ہی سے آئے ہوں گے بات سمجھ میں آگئے بھئی یہ معنی ہے کہ تو معلوم ہوا قیاس برہانی کے صغرہ اور قبرہ بدیہی بھی ہو سکتے ہیں اور نظری اور نظری ہوں گے تو ایسے نظری ہوں گے جن کی انتہا کس پر ہو رہی ہوگی بدیہی پر ہو رہی ہوگی یعنی وہ شروع کہاں سے ہوئے حاصل کہاں سے ہوئے ہیں بدیہی سے حاصل ہوئے ہیں بات سمجھ میں آگئی بھئی تو کہتے ہیں کہ قیاس وہ برہان وہ قیاس ہے جو مرقب ہوئی یقینیات بدیہی یقینیات بدیہی ہوں یا نظری ہوں بدیہی ہوں یا ایسے نظری ہوں منتہیتاً الیہا جن کی انتہا کس پر ہو رہی ہو بدیہیات پر وَلَيْسَ الْأَمْرُ كَمَا زُعِمَا اور معاملہ ایسا نہیں ہے جیسے کہ گمان کیا گیا ہے جیسا کہ گمان کیا گیا ہے کہ برہان وہ تو مرقب ہوتا ہے بدیہیات سے ہی فحسبو اور بس بعض علماء نے کیا گمان کیا ہے کہ برہان ہمیشہ کس سے مرقب ہوتا ہے بدیہیات ہی سے مرقب ہوتا ہے بس یعنی صرف بدیہیات سے ہوتا ہے نظریات سے مرقب کہتے ہیں نہیں یہ گمان ان کا صحیح نہیں ہے برہان قیاس ہے برہانی وہ بدیہیات سے بھی مرقب ہوتا ہے اور ایسے نظریات سے بھی مرقب ہو سکتا ہے جن کی انتہا کن پر ہو رہی ہو بدیہیات پر ہو رہی ہو جیسے کہ گمان کیا گیا ہے کہ برہان یعنی قیاس برہانی جو ہے وہ مرقب ہوتا ہے بدہیات سے ہی اور بس یعنی صرف انہی سے مرقب ہوتا ہے نظریات سے مرقب نہیں ہوتا اور بتلایا کہ یہ درست نہیں ہے ماملہ ایسا نہیں ہے جیسا کہ گمان کیا گیا خلاصہ بحث کیا ہوا کہ آپ نے تصور کی اقسام پڑھیں کہ وہ کبھی تصور مفرد ہوگا کبھی مرقب ہوگا کبھی مرقب بغیر نسبت کیا کبھی کیا ہوگا نسبت ناقصہ ہوگی کبھی نسبت تامہ ہوگی لیکن انشائی ہوگا اور کبھی کبھار وہ تخییل وہاں یا شک ہوگا تو معلوم ہوا تصور جملہ بھی ہو سکتا ہے قضیہ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ شک وہم تخییل اور انشاء یہ کس قبیل سے ہیں تصور کے قبیل لیکن قیاس کو ہمیشہ کس سے مرقب ہونا چاہیے تصور سے نہیں تصور والے قضیات وہاں کام نہیں دیں گے کوئی فائدہ نہیں دیں گے پھر تصور پتلا ہے آپ کو چار قسم پر ہے کون کون سے ذن ذن یقین تخلید اور جہل مرقب ذن یقین تخلید اور جہل مرقب ذن جس جانب ذہن زیادہ جاتا ہے ہاں دوسری جانب بھی ذہن میں کچھ نہ کچھ آتی ہے اور یقین بلکہ اس سے اوپر تخلید ہے تخلید جس میں یقین ہوتا ہے لیکن اگر کوئی شک ڈالنے والا شک ڈالے تو یہ یقین ٹوٹ سکتا ہے اس سے اوپر درجہ یقین کا ہے کہ وہ کسی کے شک ڈالنے سے ٹوٹتا ہی نہیں ہے بھئی تشکی کے مشاقق سے وہ ضائع نہیں ہوتا اور اس کو یقین تب ہی کہیں گے جب یہ واقعے کی بھی مطابق ہو اللہ ایک ہے محمد اللہ کے رسول ہیں قیامت قائم ہوگی جنت موجود ہے جہنم موجود ہے یہ سب چیزیں بھئی جو کسی شک ڈالنے والے سے ختم نہیں ہو سکتی بھئی تو یہ ہے واقعے کی بھی مطابق ہیں اور اگر اسی درجہ کا یقین ہے لیکن واقعے کے مطابق نہیں تو اس کو کیا کہیں گے جہل مرکب کہیں گے بھئی جہل مرکب اور میں نے بتلایا یہی قیاس کے مادے ہیں یہ چار قسمیں ہی کیا ہیں قیاس کا مادہ ہیں انہی سے قیاس بنتا ہے اور جس درجہ کی قضیوں سے قیاس بنے گا اسی درجہ کا قیاس ہوگا بھئی اگر مضبوط قضیت ہے یقین والے تو قیاس بھی بڑا مضبوط ہوگا اور کمزور قضیت ہے تو قیاس بھی بڑا کمزور ہوگا تو ان کے اعتبار سے پانچ قسم کا قیاس بنتا ہے قیاس برہانی قیاس جدلی خطابی شعری اور سفستی اور ان میں سب سے مضبوط کونسا ہے قیاس برہانی ہے کیونکہ وہ یقینیات سے مرکب ہوتا ہے اور وہ یقینیات بدی ہی بھی ہو سکتے ہیں اور ایسے نظری بھی ہو سکتے ہیں جن کی انتہا کس پر ہو رہی ہو بدی ہی پر بعض علماء نے کہا ہے کہ قیاس برہانی کے مقدمات کیا ہوں گے بدی ہی ہو سکتے ہیں نظری نہیں کہتے ہیں ان کی یہ بات درست نہیں ہے بلکہ قیاس برہانی کے مقدمات نظری بھی ہو سکتے ہیں البتہ ایسے نظری ہوں گے جن کی انتہا کس پر ہے بدی ہی پر ہے چلیے بس بھئی حالا والمرام اللہ علم حقیقت الکلام موسیقی